مات کریں گے جمہو کشمیر کی تو جمہو کشمیر کے بارہ مولا سے ہندو مسلم بھائی چارے کی بڑی مثال سامنے آئی ہے علاقے میں برسوں سے بند پڑی مندر کو ہندو انہیں مسلمانوں کے ساتھ مل کر کھولا ہے بارہ مولا کی گلمرگ میں تحت سال بعد ایک مندر کھولا گیا ہے اور اس موقع پر خصوصی پوجہ پارٹ کا انعقاد ہوا گلمرگ ڈیویجن کے دھو بیوان کچھ زور علاقے میں شیو مندر پچھلے تحت سال سے بند پڑا تھا آج اس مندر کو ویر جی رینہ کی کوششوں سے کھولا گیا اور خصوصی پوجہ کا احتمام کیا گیا اس موقع پر بڑی تعداد میں کشمیری پندیت نے پوجہ میں شرکت کی حالکہ اس دوران سب سے خاص بات یہ ہوئی کہ علاقے کے مسلمانوں نے بھی پروگرام میں شرکت کی بلکہ پارٹ اور پوجہ کا انتظام کرنے میں بھی کشمیری پندیتوں کی مدد کی اور اسی وجہ سے کشمیری پندیتوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر مندر کا دروازہ کھولا اس موقع پر لوگوں نے اپنی خوشی کا بھی اظہار کیا برسو پرانی روایت رہی ہے یہاں پر ہمارے ہندو بھائیوں کی جو کشمیری پندیت بھائی ہے ان کا یہاں پر ہون ہوا کرتا تھا تیس سال پہلے کی بات ہے لیکن آج تیس سال کے بعد پھر سے انہوں نے یہاں پر ہون رکھا ہے تو یہاں پر ہم یہ کہنا چاہیں گے ہمارے ان جو بھائی ہے ہندو بھائی جو یہاں سے باہر چلے گئے ہیں تو آج آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہاں پر کتنی مثال آپ کو ہم دیکھیں کتنا یہاں پر بھائی چاہ رہا ہے ہندو مسلمانوں کو سب کا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہون اس وقت ہو رہا ہے حالانکہ ہون ہمارے ہندو بھائیوں کا ہو رہا ہے لیکن یہاں پر جو سارا کام کا جو ہے جو دائے بھائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ہمارے یہاں مسلمان بھائی ہیں کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ جذباتی رشتہ ہے ہمارا جو خونی رشتہ ہے بائی چارے کا رشتہ ہے ان کے ساتھ تو اس لحاظ سے ہم یہاں پر کھڑے بھی ہیں اور آپ دیکھیں گے ان کی جو پروپرٹیز ہیں یہاں پر جہاں پر یہ ہون ہو رہا ہے جہاں پر ہمارا یہ مندر ہے تو یہ ایک پہچان ہے یہ ایک ہیریٹیج ہے تو اس کو جو محفوظ رکھا ہے وہ صرف مسلمان بھائیوں نے رکھا یہاں جو ہون چلتا ہے یہ آج سے پہلے تیس سال چلتے ہی رہتا ہے لیکن کچھ حالات کچھ حالات ایسے آئے ہیں جن کی وجہ سے یہ نہیں چلتا ہے آج تیس سال کے بیعت آج پھر سے ہوا ہے ہمیں اس کے بارے میں بہت خوشی ہوئی ہم یہاں مسلمان بھائی ہندو بھائی جو سب مل کے یہاں کام کرتے ہیں چونکہ تھوڑا بارش بھی ہو رہی ہے لیکن ہم اس کے باوجود بھی یہاں ان کے شانہ برشانہ ہے اور ہمیں بہت مسرت ہوئی ہے خوشی ہوئی ہے تاکہ یہ آگے بھی چلتا رہے گی جو بھی ان کی پروپرٹی ہے ہم نے ان کو بلکل محفوظ رکھا ہے ہم نے سیکورٹی رکھے ہیں ان کو اپنی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے لہذا کہ ہم بہت خوش ہیں ایسے پروگرام آگے بھی ہوتے جائے پروگرام آج ہو رہا ہے کوئی چونتی سال کے بعد یہ ہمارے ایک بڑے ماتمہ تھے سوامی رام جی جو یہاں آتے تھے جن کا آشتم ہے اور انیس سو اٹھا سی میں ان کا ایک لاسٹ ہون ہوا تھا یہاں تو آج چونتی سال کے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم اس پروگرام کو ایک بس شروع کریں جو ہماری پرمپرہ رہی ہے آج چونتی سال پہلے تو میری جو اس میں ہر ایک انتظام کیا ہے میری اپنی جو برادری ہے خاص کر اپنے دو بیوان کی چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کشمیری پنڈت ہے یا اور کوئی دوست ہے ایڈمیسٹریشن کا بھی میرا انہیں مجھے بارپور ساتھ دیا اس پروگرام کو بلکل تایا اس پروگرام کو ہم نے کس طرح سے انجام دیا اس میں سبھی لوگوں نے آج جیسے ہی کہ یہاں پہ پروگرام ہو رہا ہے حوان کا پروگرام اور بہت اچھا لگ رہا ہے ایک بہت عرصے کے بعد بہت ٹائنگ کے بعد یہ سٹارٹ ہوا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ہندو بھائی آئے ہیں مسلم بھائی ہمارے آئے ہیں بہت اچھا فیل ہو رہا ہے وہی ایک انوارمنٹ فیل ہو رہا ہے وہ زمین کا جو ایک کشمیری پن کا وہ زمین کا احساس تھا وہ ایک فرگرنس جیسا تھا وہ آج پھر سے ہمیں فیل ہو رہا ہے یہاں پہ میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں یہاں کے مسلم بھائی کو جنہوں نے جو ہمارے ساتھ ہر وقت آئے چاہے ہمارے سکھ میں چاہے ہمارے دکھ میں چاہے کچھ بھی ہو تو وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں اور جو باقی ہندو بھائی آئے ہیں دور دور سے ان کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ یہاں پہ آئے ہیں اپنی پریزنس فیل یہاں پہ کروائی ہے